بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عدیشان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سیکھائے فور کلاس کے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر ون پارہ نمبر فور اور اس کا رکو نمبر ون آج ہم پڑھیں گے تو آئیے ہم قرآن مجید سے دیکھ کر اپنا سبق پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم كل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل الا ما حرم اسرائیل وعلى نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهیم حنيفا وما كان من المشركین ان اول بیت ودع من ناس لالذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین فیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن کفر فإن الله غني عن العالمین قل یا أهل الكتاب لم تكفرون بآیات الله والله شهید على ما تعملون قل یا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عمجا وأنتم شهدار وما الله بغافن عما تعملون یا ایها الذین آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذین أوتوا الكتاب اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلا عليكم آيات الله وفیکم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدی إلى سراط مستقيم یارے بچو آپ نے قرآن مجید کا سبق سنا اس میں تجویر کے حوالے سے چند ایک باتیں دیان سے سنیں قرآن مجید میں سات عروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹا پڑے جائیں گے یعنی خوف سعود قوت قوف غویر قوف یہ سات عروف قرآن مجید میں جہاں بھی ہیں ان کو ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا اس کے ساتھ کھڑی حرقات ہیں کھڑا زبر کھڑا زیر اور رلڈہ پیش یہ قرآن مجید میں جس لفظ میں بھی ہیں تو اس لفظ کو ایک علیف کے برابر لمبا کر کے پڑا جاتا ہے اس کے ساتھ عروف مدہ یعنی علیف واؤ یا یہ تین حروف ہیں علیف سے پہلے زبر ہو تو علیف مدہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ رہے تو واؤ مدہ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ تو یہ حروف مدہ ہیں ان کو بھی ایک علیف کے برابر لمبا کر کے پڑا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نون مشدد اور می مشدد قرآن مجید میں جہاں بھی ہیں تو وہاں پہ غنہ کر کے پڑا جائے گا پیارے بچو اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت بک سے ہمارا سبق آئیے ہم تعلیم و تربیت سے اپنے سبق کو پڑھتے ہیں جی پیارے بچو بک کا پی نمبر 34 ہے میرا نصف بلائیں اس کے 6 پوائنٹ ہیں تو 6 پوائنٹ مکمل یاد کرنے ہیں پوائنٹ نمبر 1 ہے اللہ ربی اللہ میرا رب ہے پوائنٹ نمبر 2 محمد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں پوائنٹ نمبر 3 الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے پوائنٹ نمبر 4 القرآن کتابی قرآن میری کتاب ہے پوائنٹ نمبر 5 الکعبت قبلتی قعب میرا قبلہ ہے پوائنٹ نمبر 6 المسلمون اخواتی تمام مسلمان میرے بھائی ہیں جی پیارے بچو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں اچھی طرح صلوق یاد کروائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی غیر موسیقی موسیقی موسیقی